اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا اب جو وارٹر ہے اس کی الیکٹرکل کنڈیکٹیوٹی سپوز ہم کرتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے بلکہ یہ چارج کو ریزسٹنس کریئیٹ کرتا ہے ریزسٹنس پروائیڈ کرتا ہے ان کی مومنٹ کی تو ظاہر ہے ہمارے پاس الیکٹرکیمیکل سیل کے اندر یہ الیکٹروڈز اگر لگے ہوئی ہیں تو چارجز نے اس الیکٹر وارٹر جو سالونٹ ہے اس کے اندر موو کرنا ہے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وارٹر کی کنڈیکٹیوٹی کو انہینس کر دیں پھر ہم اس کی کنڈیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لئے ہم اس میں کوئی نہ کوئی سالٹ ایڈ کرتے ہیں اب یہ جو سالٹ ایڈ کرتے ہیں یہ بیسیکلی آئیونائز ہو جاتا ہے اور یہ اس کی جو ریزسٹنس ہے چارج ریزسٹنس ہے چارج ٹرانسفر ریزسٹنس ہے اس وارٹر کو کم کر دیتا ہے یہ جو سالٹ ہے اس سالٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے واتر کو ویسے تو ہم سالونٹ کہتے ہیں لیکن جب یہ سالٹ اس میں ڈیزول ہو جائے اب ان کو کمبائنلی ہم الیکٹر لائٹ کہیں گے یہ باری ڈسکشن ہم اس سے پیشل ایکچر میں کر چکے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سپورٹنگ الیکٹر لائٹ ہے اس کے حوالے سے کون کونسی چیزیں اہم ہیں کہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سپورٹنگ الیکٹر لائٹ یعنی یہ سالٹ کس طرح کا ہونا چاہیے پہلی بار تو یہ ہے کہ جو اچھا سپورٹنگ الیکٹر لائٹ ہے ظاہر ہے اس سالٹ نے ڈیزول ہونا ہے اس سالونٹ کے اندر تو ایٹ ہیز ہائی سالو بیلٹی ان دہ سالونٹ چوزن جو بھی سالونٹ ہو چاہے وہ آرگینک ہو ان آرگینک ہو تو اس میں یہ سالٹ بہت اچھی طرح ڈیزول ہونا چاہیے اس کی سالو بیلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جہاں پہ الیکٹروڈز ہیں اور ہم اس سے ڈیزول کر آرہے ہیں اس سالونٹ کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے ان الیکٹروڈز کے ساتھ بھی اور اس سالونٹ کے ساتھ بھی we make sure کہ یہ جو سپورٹنگ الیکٹر لائٹ ہے یہ ان الیکٹروڈز کے ساتھ ریاکٹ نہ کرے اور similarly الیکٹروڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو سالونٹ ہے اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ الیکٹر لائٹ ریاکٹ نہ کرے یعنی یہ کیمیکلی اور الیکٹو کیمیکلی دونوں وے سے یہ انرٹ ہونا چاہیے جو بھی ایکسپریمنٹل کنڈیشن ہے وہ نہ تو اس سالونٹ سے ریاکٹ کرے نہ الیکٹروڈ سے اور it can be purified اب ہوتا یہ ہے کہ جو لارج سپورٹنگ الیکٹر لائٹ کنسنٹریشن ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے اس سالونٹ کے اندر اس سپورٹنگ الیکٹر لائٹ کی کنسنٹریشن کو اگر زیادہ ہوگی تو اس کی نتیجے میں کنڈیکٹیوٹی انہائس ہوگی یعنی کنڈیکٹیوٹی آف دے سلیشن ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کس چیز پہ کنسنٹریشن آف دے ڈیزول سوالٹ اگر یہ ڈیزول سوالٹ بہت زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزیسٹنس کو کم کرے گی اور کنڈیکٹیوٹی انہائس ہو جائے گی اس وجہ سے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ الیکٹر لائٹ without the الیکٹر لائٹ available to achieve charge balance اگر یہ available نہ ہوا مطلب یہ اس کنسنٹریشن میں available نہ ہوا وہ بڑھ جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہائی ایبسلیوٹ الیکٹر لائٹ کنسنٹریشن ضروری بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ ضروری زیادہ ہو تاکہ آپ کے پاس جو charge resistance ہے charge transfer resistance ہے وہ minimum ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر ہم آگے چلیں اور آگے ہمارے پاس ہے مزید characteristics پہ ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جو آپ کے پاس ہے large sporting electrolyte concentration ضروری ہوتی ہے یہ کس کے compare اگر اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے analyte کے بارے میں ہم نے کل پچھل election میں discuss کے تھا کہ یہ analyte کیا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اگر electrolyte concentration زیادہ ہوگی تو اس کی migration کم ہو جائے گی دیکھیں جتنے بھی movement ہے analyte کی analyte mean اس electrolyte کے اندر آپ نے کوئی ایسا ingredient ڈالا ہویا ہے جس سے آپ electrochemical sensor کے طور پر detect کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے device بنائی ہے آپ کا working electrode ایک device ہے اور آپ sense کرنا چاہ رہے ہیں کسی analyte کو کسی اور ingredient کو let's suppose آپ electrolyte کے اندر کوئی glucose ڈال دیتے ہیں تو آپ electrochemical sensing کے ذریعے glucose کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی اور بائیو مالیکل ڈال دیتے ہیں تو اس کی concentration وہ خود analyte ہو جائے گا اس کی migration کو اگر limit کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم supporting electrolyte کی concentration زیادہ کر دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اس کی movement ہے کوئی بھی یہ جو analyte ہے analyte کو اگر میں ایک ہوں تو اس کی جو movement ہے یہ تین طریقے سے ہے پہلی movement ہے اس کی convection ہو سکتی ہے convection کے ثروع ہوتی ہے اب convection کیا ہے convection ایسا phenomena ہے جس میں مثال کے طور پر آپ نے اس کے اندر یہ والا آپ یہاں پہ دیکھیں میں یہ analyte ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر یہ analyte ایک جگہ سے دوسری جگہ move اگر کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے convection کہ آپ مکینی کے لیے اسے vibrate کریں بہت جلدی جلدی اس کے اندر کوئی steering کریں تو یہاں سے یہ particle move migrate ہو کے اس ریجن میں یا اس کے اندر پورا uniform ہو جائیں گے ایک ہوتی ہے convection دوسری ہوتی ہے migration migration یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر let's suppose positive charge ہے اور یہاں پہ یہ جگہ electrode ہے اس کے پر negative charge ہے تو due to electric field یہ positive charge attract ہوگا negative charge کی طرف تو یہاں والے چیز ادھر move کر جائے گی تیسری movement کا فنانونہ یہ ہو سکتا ہے ان کا کہ یہاں پہ یہاں پہ جہاں پہ اب میں یہ بنا رہا ہوں dot سے یہاں پہ اس کی concentration زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ natural فنانونہ ہے کہ جس concentration جس سائٹ پہ in analyte کی زیادہ ہے یہ higher concentration سے lower concentration کی طرف move کریں گے اس سائٹ پہ کام ہے اس سائٹ پہ زیادہ ہے تو یہاں سے اس سائٹ پہ move کریں گے اس کو کہتے ہیں due to concentration difference جو movement ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں diffusion اب جتنی بھی theoretical treatments یا modeling ہوئی ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو migration ہے نا اس کو بھی ہم نکال دیں یعنی اس کے تحت ہم نے کوئی modeling نہیں کی migration کا فنانونہ بھی minimum کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ analyte ہے اس کی migration اگر ہو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو تو یہ throw diffusion ہو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو فنانونہ کم ہوں تو اس کے لئے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اگر آپ نے اس کو convection کو کام کرنا ہے پھر تو آسان ہے کہ آپ steering یا vibration کو ہٹا دیں گے تو convection ظاہر ہے ایسی کے through mechanical process کام ہوتی ہے تو کام ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے migration کو کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ جو electrolyte ہے اس کی concentration اتنی زیادہ کر دیں analyte کے مقابلے میں تاکہ جو بھی electric field ہو اس electric field کے زیر اثر جو electrolyte کے charges ہیں وہ migrate کریں اور اس charge balance create ہو بجائے اس کے کہ یہ analyte migrate کریں یعنی اگر آپ نے migration کو minimize کرنا ہے میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ convection اور migration کو minimize کریں convection تو minimize ہو جائے گا steering یا vibration سے لیکن اگر آپ نے migration کو minimize کرنا ہے تو آپ electrolyte کی high concentration relative to this analyte اس analyte کے مقابلے میں اس کی concentration جب زیادہ کریں گے electrolyte کی تو پھر ظاہر ہے electrolyte کی charges ہیں وہ migrate کر جائیں گے analyte کے charges میگریٹ کر نہیں جائیں یہ کہتا ہے جو ammonium salt ہے یہ sporting electrolyte ہے یہ in organic electro chemistry کے experiment ہے ان میں بہت important choice بن گئی ہے کیونکہ یہ تینوں condition ammonium salt fulfill کرتے ہیں کہ اس دیفیجن زیادہ ہوتی ہے migration اور convection کم ہوتی ہے اسی طرح ڈائی کلورو میتھین یا acetone nitrile یہ جو solutions ہیں یا tetra butyl ammonium یہ والے جو salt ہیں یہ بھی بہت اچھے supporting electrolyte consider کی جاتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آکے دیکھیں تو یہاں پہ بھی کچھ باتیں اس نے supporting electrolyte کے بارے میں کی ہیں کہ جو most commonly utilized ion ہیں یہ ان list کی ہیں کہتا ہے کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو coordination ion 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 unwanted interaction cation کے ساتھ نہ کرے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ion ion کا coordination number زیادہ ہوگا تو پھر coordination number زیادہ ہوگا تو یہ more likely ہے کہ یہ solvent کے ساتھ react کر جائے یہ analyte کے ساتھ ریact کر جائے ہم make sure کرتے ہیں کہ اس coordination number ایسے exporting electrolyte جن کا coordination number کام ہو یہاں پر اس نے کچھ اور بھی list کی ہے کہ اس supporting electrolyte کے طور پر use ہوتا ہے تو سمجھ جائے ہوگی اگلے lecture میں ہم ملتے ہیں ورکنگ electrode کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیسے سوالے سے اگر کوئی 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 سیکشن ہو آپ کامیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جاتے جاتے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکشی سو میں